موسیقی یا رب لکل حمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وعلا آسحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علی آج کی اس ملاقات میں ہم سب سے پہلے صورت الرعد اس کا مطالعہ کرتے ہیں خلاصے کی طور پر جس کی بنیادی تعلیمات ہیں ان میں پہلی تعلیم اسی قرآن مجید کے حوالے سے ہے اور اللہ تعالی اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے ہے جو کائناتوں کو بنانے والا جو انتہائی حکیم اور علیم جو انتہائی خبیر یعنی وہ خبر بھی رکھتا ہے وہ علم بھی رکھتا ہے وہ حکمت اور دانائی بھی رکھتا ہے تو آج کی صورت الرعد میں جو آغاز کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہی بات کہی گئی کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حق پر مبنی ہے لیکن ایک اور بات بھی بتا دی گئی کہ اس کے باوجود کہ یہ کتاب حق پر مبنی ہے لیکن پھر بھی دنیا کی اکثریت وہ ایمان نہیں لاتی یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس پر یقیناً غور کرنا چاہیے یہ اصول کبھی بھی نہیں بن سکتا کہ اگر کسی کی طرف اکثریت ہے تو وہ حق پر ہوتی ہے حق ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات اکثریت اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے اس وجہ سے اصل بات یہ ہے کہ حق کو دیکھا جائے اور اس کے جو پیمانے ہیں اس کو اختیار کیا جائے جیسے قرآن مجید کے بارے میں بار بار یہ تعلیم دی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ تم ایسا نہیں کر سکتے اور دنیا میں ایسا ہی اصول اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر جو چیز سب سے بہتر سب سے عالی سب سے پائیدار ہو اور اس کے مقابلے میں باقی کوئی بھی چیز نہ ٹھہر سکتی ہو تو جو عالی اور عرفہ ہے جو بہترین ہے پھر اسے مان لینا چاہیے اسے قبول کر لینا چاہیے اسے اختیار کر لینا چاہیے کہ ایسا عجیب بات ہے کہ وہ عالی اور عرفہ بھی ہے بہترین بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو گھٹیا جو جھوٹ پر مبنی اور جو بشمار خامیوں پر مبنی باتیں اور نظریات ہیں انہیں قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے قدرتوں کا ذکر اس میں کیا اور کہا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالی کی عزیم الشان تدبیر کے مطابق ہو رہا ہے اس نے کائناتوں کو صرف بنایا نہیں ہے بلکہ کائناتوں کو پورے طریقے سے وہ چلا بھی رہا ہے اس کا نظام اسی کے کنٹرول میں ہے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی گئیں جس میں اللہ کے علم کے حوالے سے ایک بات کو دہرایا گیا لیکن ایک دوسری شان اور ایک دوسری انداز کے ساتھ فرمایا کہ جو بھی اس زمین پر کوئی فیمیل پائے جاتی ہے یہاں عورت کا ذکر نہیں کیا گیا فیمیل جو جانوروں میں بھی ہے حشرات میں سے بھی ہے پرندوں میں سے بھی ہے اور زمین کے اندر چھپی ہوئی ایسی بیشمار مخلوقات کے جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتا بھی نہیں ہے فضاؤں کے اندر جہاں بھی کوئی فیمیل ہے تو اس کے بطن میں اس کے پیٹ میں کیا کون سی چیز پیدا ہو رہی ہے وہ مونس ہے وہ مذکر ہے وہ کس نوعیت کی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے یہ علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے کیونکہ وہ عالم الغیبی والشہادہ وہ ہر ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے جب وہ ہستی اتنی عظیم الشان ہے تو پھر اسی اللہ نے ایک اصول ہم انسانوں کو سکھایا اور کہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم امتحان سے جب گزر رہے ہو تو مختلف قسم کے حالات درپیش ہوتے ہیں کبھی اچھے کبھی برے تو اصول یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم اپنے برے حالات کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو اس میں تمہیں خود محنت کرنا پڑے گی کوئی غیب سے مدد بغیر محنت کے اور بغیر طلب اور جد و جہد کے نہیں آتی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے معاملات کو تبدیل نہیں کرتی اگر کسی قوم میں بدیانتی اور زیادتی اور ظلم موجود ہو اور عدل موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو نہیں بدلتا بلکہ اس قوم کو عذاب کا شکار ہونا پڑتا ہے ہاں اگر وہ ظلم کے بدلے میں عدل اختیار کر لے خیر کو اختیار کر لے شر کو چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بھی بدل دیتا ہے اللہ رب العزت نے ایک اور خوبصورت بات صورت الراد میں ہمیں سکھائی اور کہا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اپنے کاموں کے حوالے سے بعض اوقات ایسے وہم میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے چاہے وہ اچھا نہ بھی ہو ایک خوبصورت بات یہ تعلیم کی گئی ہے کہ جو بات جو کام جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو انہیں نفع پہنچانے والی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قائم دائم رکھتا ہے اسے محفوظ کر دیتا ہے اور جو لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی مثال محض ایک جھاگ کیسی ہے جو پانی کی اوپر بعض اوقات ظاہر ہونے لگتی ہے اور اچھا پانی اس کے نیچے چھپ جاتا ہے لیکن اس جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی کچھ ہی دیر کے بعد اس جھاگ نے ختم ہو جانا ہوتا ہے اس لئے جو کام بھی کیا جائے اس میں یہ بات سوچی جا سکتی ہے غور کیا جا سکتا ہے کہ اس کام سے خلق خدا کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے یا اس سے نقصان پہنچ رہا ہے تو جو بھی نقصان دینے والی چیز ہے کام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو فائدہ پہنچانے والا کام ہے اس کو اختیار کیا جائے پھر اللہ رب العزت نے ان افراد کا تذکرہ کیا کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مدد کے لیے جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے اپنی ہتھیلی کھول لکھی ہو اور وہ پانی کے اندر ڈال کر پانی اپنے موں تک لانا چاہتا ہو تو کھلی ہتھیلی سے پانی موں تک کیسے پہنچ سکتا ہے جب یہ نہیں ہو سکتا تو غیر اللہ کو پکارنے کی صورت میں بھی اے لوگو تمہیں کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتی اس لیے اس کام سے تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو پھر اللہ رب العزت نے دو ایسی خرابیوں کا ذکر کیا ہے پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی آتا رہے گا کیونکہ یہ دونوں خرابیاں قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں ایک ہے بد اہدی کوئی معاہدہ کیا جائے کوئی اہد کیا جائے کوئی پیمان کیا جائے تو جو قوم اور جو فرد اس اہد کو توڑ دے تو اہد کو توڑنے والے افراد اور قوموں کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا اور دوسرا فساد کرنے والی لوگ کہ جو فساد مچاتے ہیں نسلوں کو تباہ کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو بھی پسند نہیں کرتا پھر جنت کے حوالے سے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا اس کو جب بھی ہم پڑھیں تو اس تصور کو کسی صورت میں بھی اپنے دل میں جگہ نہ دیں کہ جو بعض نادانوں نے پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ جنت اور دوزخ کا تصور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ملاؤں کا کام ہے یہ اللہ نے اپنی تمام کتابوں میں بیان کیا ہے تو جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کو ڈی گریٹ نہیں کرنا چاہیے اس پر اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے جنت ایک حقیقت ہے دوزخ ایک حقیقت ہے جنت کی نعمتوں کا جب بھی تذکرہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ ہم بھی ان نعمتوں سے ہم سرفراز ہوں اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں جہنم کا جب ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے اپنے گناہوں پر استغفار کیا جائے اور کہا کہ یہ جو جنت ہم نے بنائی ہے اس جنت کے اگر تم حقدار ہوئے اور تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد وہ بھی اچھی ہوئی تو دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک نعمت یہ بھی تمہیں مل جائے گی کہ تمہارے والدین کو اور تمہاری اولاد کو تمہارے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ بھی مومن اور اچھے ہوں اور اولاد جہے وہ بھی اللہ کو ماننے والی اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے اور حقیقت ہے کہ یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے آسائشیں موجود ہوں لیکن اولاد اور ماں باپ اور عزیز و اقارب جیسے لوگ موجود نہ ہوں تو ان کی لذت اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی کہ جب تمام یہ عزیز و اقارب خاص طور پر ماں باپ بھی موجود ہوں اور بھائی بہن بھی اور اولاد بھی موجود ہو تو جو لذت اس وقت میسر آتی ہے یقیناً اس کا ذکر پورے طریقے سے نہیں کیا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں کا حقدار بنائے اور یقیناً ہمیں اس کیلئے دعا کرنی چاہیے اس کے بعد سورہ ابراہیم کا ہم متعلق کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں ابتداہی میں ایک خوبصورت بات یہ تعلیم کی گئی اور یہ تعلیم کے میدان میں اور اپنے ملک کے معاملات کو چلانے کے میدان میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی نبی کو کسی قوم کی طرف روانہ کیا تو اس نبی نے اسی قوم کی زبان میں بات کی اور اسی قوم کی زبان میں انہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہنچائی گویا کہ اگر آپ لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں تو اسی قوم کی زبان میں بات کی جائے اور اسی وجہ سے بہت سارے دانشور اور اہل علم ایسے ہیں جنہوں نے یہ نقطہ اس میں سے اخص کیا اور عملی طور پر اس وقت دنیا کی غالب اقوام میں اور غالب ملکوں میں اس پر اس کو اختیار کیا جا چکا ہے کہ جو بھی نظام تعلیم ہو اس نظام تعلیم میں جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے جو تعلیم کا ذریعہ ہے اسے اسی قوم کی زبان کو بنانا چاہیے اللہ نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا اور دنیا کی ترقی آفتہ قومیں بھی اسی راہ پہ چل رہی ہیں اس کو ایک اصول کے سامنے پیش کیا گیا ہے پھر ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی گئے کہ دنیا میں جو اللہ کو نہیں ماننے والے ان میں سے بھی بہت سارے لوگ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے وہم میں یا اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے کام ہیں اور واقعی ان میں سے بہت سے لوگ اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں خیرخواہی کے اور فلاح انسانیت کے ایسے کام جو ہم دنیا بھر میں دیکھتے رہتے ہیں لیکن آخرت میں کیا اس کا عجر ملے گا کہ نہیں ملے گا تو اللہ نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے عمال اس راک کی طرح ہیں جسے ہوا اڑا کے ضائع کر دیتی ہے بیکار چلے جاتے ہیں اس اعتبار سے یقیناً قابل غور بات ہے کہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایمان نہ ہو تو بہت اچھے اچھے عمال بھی اللہ کی بارگاہ میں بلکل بیکار سمجھے جاتے ہیں اور ان کا کوئی عجر آخرت میں کم از کم میسر نہیں آتا پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ اللہ کے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے اسے تم نہیں مانو گے تو وہ تمہیں ختم کر کے اور دیگر قوموں کو آپ کی جگہ پر لے آئے گا اس کیلئے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر جہنم کے حوالے سے ایک اور بات کا بھی تذکرہ پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا تذکرہ یہ ہے کہ جب ان ظالموں کو اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت جو کمزور قسم کے لوگ تھے جو عوام ہم جیسے جو مختلف لیڈرز کے پیچھے چل کر ان غلط راہوں پہ کام کرتے رہے اور چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے لیڈرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور وہ انکار کر دیں گے حتیٰ کہ شیطان بھی مکر جائے گا جب اس سے کہا جائے گا کہ یہ وہ شیطان ہے جس نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو وہ بھی یہ کہہ دے گا کہ جناب ہم نے تو جو تم سے بات کی تھی وہ جھوٹے وعدے اور وہ دکھاوے کی باتیں تھی ہم اس سے انکار کرتے ہیں لیکن اللہ کا جو وعدہ تھا کہ قیامت ہوگی جزا سزا ہوگی اور اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے اللہ کا وعدہ سچا تھا گویا کہ اس بات کو قیامت کے روز دلیل اور حجت نہیں بنایا جا سکتا کہ فلانے ہمیں گمراہ کیا تھا اللہ نے جو عقل شعور بصیرت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے اور اس کے علاوہ آسمانی کتابیں دنیا میں آنے والے اللہ کے نیک نبی سارے کے سارے ان کی باتوں پر اگر وہ غور کرتے تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے وہ ہدایت پا لیتے لیکن اس وقت انہوں نے بات نہیں مانی اور اب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں اس کی بنیاد پر ان کی نجات نہیں ہوگی پھر اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا اور کہا کہ اچھی بات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی اچھی نسل کا پیڑ اور درخت اور وہ ایسا پیڑ اور ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک اتری ہوئی ہیں اور وہ ہر موسم میں ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے حقیقت میں اچھی بات اچھا نظریہ اچھا کام یہ ہمیشہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اور یہ اس پیڑ کی طرح ہے کہ جو پھلدار بھی ہے لوگوں کو سایا بھی دیتا ہے اور رزق بھی فراہم کرتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بری بات فساد مچانے والی نظریات کو خراب کرنے والی اور برے کام شر اور فساد پھیلانے والے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی جھاڑی جو زمین پر اگ جائے کانٹے اور اس کے اندر موجود ہوں اور ہوا جا ہے وہ کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف اس سے اڑا کے گھماتی رہتی ہے اور اسے کہیں بھی قرار حاصل نہیں ہوتا دنیا میں جو غلط نظریات ہیں وہ اسی طریقے سے ہوا کے دوش پر ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں اور بالاخر زائع ہو جاتے ہیں لیکن جو اللہ تعالی کی بات ہے جو حق پر مبنی ہے اس نے قائم دائم رہنا ہے اس کے بعد سورة الحجر ہم اس کا متعلق کرتے ہیں سورة الحجر کی سب سے مرکزی اور بنیادی بات جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ ہم نے اسی ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ذکر سے مراد ہے قرآن مجید اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ جسے ہر شخص جان سکتا ہے اگر ذرا سی بھی وہ اقل لکتا ہو اور ذرا سی بھی محنت کرے کہ قرآن مجید جب سے نازل ہوا اب تک کروڑوں انسانوں نے اسے یاد کیا اور اس کی ایک ایک آیت ایک ایک آیت نہیں بلکہ ایک ایک لفظ اللہ رب العزت نے محفوظ کر رکھا ہے اور کتنے ہی لوگوں نے اس میں تحریف کرنے کی اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن کسی کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی سابقہ تمام آسمانی کتابیں اس وجہ سے کل ادم قرار دے دی گئیں کہ اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دیگر انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں لیکن چونکہ اس میں تحریف ہوتی رہی تبدیلیاں ہوتی رہی اس لیے موجود ہونے کے باوجود بھی اس پر پورے طریقے سے عمل نہیں کیا جا سکتا لیکن قرآن جب سے نازل ہوا قیامت تک اسے محفوظ کرنے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے خود کر دیا اس لیے تمام تر سادشوں کے باوجود یہ قرآن اپنی اصل حقیقت کی صورت میں موجود ہے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے یہ ہر وقت تیار ہے بشرتے کہ ہم رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں میں سے بہت ساری قدرتوں کا ذکر کیا جس میں سے یہ زمین پر اگنے والے جو مختلف پیڑ ہیں درخت ہیں پودے ہیں اور فصلیں جو لیلہاتی ہیں اس میں پھل اور آناج کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہوا کا ذکر کیا جس کے بارے میں لوگوں نے صدیوں کی تحقیق کے بعد جانا کہ یہ ہوائیں یہ والا کام بھی کرتی ہیں اور وہ کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات کے اندر بھی نر اور مادہ کی صورت میں پودے بنا رکھے ہیں اور ان کے اندر مختلف ایسے ذرات ہیں کہ جب تک جہاں وہ ذرات ایک دوسرے میں منتقل نہ ہوں اس وقت تک وہ باراور نہیں ہوتے یعنی ان کے اندر اناج اور پھل پیدا نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی ہوائیں کچھ ایسی بھی چلا رکھی ہیں کہ جو صرف اور صرف اس موسم میں جب وہ پیڑ تیار ہوتے ہیں اور ان کے پھل وہ پیڑ تیار ہوتے ہیں اور ان کے پھل ظاہر ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ ہوائیں چلتی ہیں اور وہ ان کے درمیان میں ایک نسل کشی کا احتمام کرتی ہیں اس کا علم اسی کو تھا اور اسی کو ہے کہ جس نے یہ سارا نظام بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر غور کرنے والے لوگوں نے اسے قبول کیا اور اللہ کو ماننے لگے پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کی سورة الحجر میں ایک اور بات بھی تعلیم کی گئی اور یہ بات ہے سورة الفاتحہ کے بارے میں جو اگرچہ اس قرآن کی بالکل آغاز میں نازل ہو چکی لیکن اس میں السبع المثانی کا ذکر کیا ہے اور السبع المثانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی بتاتی ہیں اور اہل علم نے قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ الفاتحہ ایک ایسی تو صورت ہے اور ایک ایسا توفہ ہے جو سابقہ کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوا یہ اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بطور خاص عطا کیا گیا ہے اس اعتبار سے صورت الفاتحہ پر غور کرنا صورت الفاتحہ کو کسرہ سے پڑھنا اگرچہ اسے ہمارے عبادتوں کا حصہ بنا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی ہم کوئی دعا کریں جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کریں جب بھی ہم کسی کام کا آغاز کریں تو اس میں اگر صورت الفاتحہ کو پڑھ لیا جائے کسی مجلس کا اختتام کریں تو صورت الفاتحہ کو پڑھ لیا جائے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی میسر آتی ہیں برکتیں بھی میسر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کا ایسا ذریعہ کھولتا ہے کہ جس کا ذکر صورت الفاتحہ کے درمیان میں کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اہدن تو ہدایت کے اعتبار سے بھی اور زندگی کے معاملات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت سرات مستقیم یعنی سیدھی راہ دکھا دیتا ہے کہ جس میں نقصان کے اندیش کم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب حکمت کی حکمتوں کو سیکھنے کی تعلیمت توفیق عطا فرمائے اور بطور خاص سورة الفاتحہ کو اپنا ورد اور اپنا وظیفہ بنا کر اس سے بھی بار بار رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے آمین